تو ہیلو دوستو کیا حال جال ہے امید کرتا ہوں آپ ساتھ بڑیا ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کنگوہ مووی کے ٹوٹل دو دنوں کے بوکس آفیس کلیکشن کی مووی کو ریلیز ہوئی آئی تھیئٹر میں تیسرا دن ہے پچھلے دو دنوں کا افیشن کلیکشن اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے سچ میں کنگوہ کے لیے اور سوریہ سر کے لیے بہت برا لگ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اس مووی کو بالکل بھی سپورٹ نہیں دکھایا یہ مووی بہت زیادہ ڈیزرب کرتی ہے لیکن گائز پبلک کی طرح سے اتنا گندہ رسپونس دیکھنے کو ملا ہے کیا ہی بتاؤ دے وان پر جہاں میں نے اتنا بڑا ایکسپیکٹیشن لگایا تھا کہ یہ مووی اتنا کلیکشن کرے گی اس سے بہت کام اس مووی نے کلیکشن کیا دے وان تو چلو کھر بھی ٹھیک رہا گیا لیکن جو دے ٹو پر لوگوں نے اس مووی کے ساتھ کیا ہے وہ کسی بھی مووی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ مووی مچ دین بیٹر ہنڈرڈ ٹائم بیٹر تھی سنگم اگین اور بولولے یا تھری سے لیکن ہن دو موویز نے دیکھو کتنا بڑا بڑا کلیکشن کیا اور اس مووی کے ساتھ پبلک نے کیا دیا تو جانے گا کیا کلیکشن نکل کر آیا ہے دے وان اتا اور ٹو کا تو اگر آپ لوگوں کو جاننا ہے تو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ لاسٹ تاک ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اگر آپ سوریہ سار کے فین ہو تو تو گھر اس ویڈیو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری تو گھر اس مووی کے لیڈر میں سوریہ سار کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں وہ ویڈیو اور دشا پٹاٹ مووی کا جو بجٹ ہے وہ ہے آروند تین سو کروڑ روپے اب بات پار لیتے ہیں مووی کے کلیکشن کی تو بھئیس جو میں نے پرڈکشن لگایا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا ایک دن پہلے کہ یہ مووی چارلی سے پنتالیس کروڑ تک جو ہے اوپننگ انڈیا سے نیٹ کلیکشن کی لے سکتی ہے لیکن گھر اس پبلک نے اتنا اچھا رسپونس نہیں رکھایا اس مووی کا جو تمیل سے کلیکشن نکل کر آیا ہے دے وان کا وہ تھا چودہ کروڑ نوے لاکھ روپے ہندی کی بات کی جائے تو تین کروڑ پچاس لاکھ روپے ہندی میں اچھا کلیکشن اس مووی نے کیا تھا تیلگو سے بھی ٹھیک تھا کلیکشن آیا تھا پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کانیڈا سے تین لاکھ روپے اور ملیالم سے سات لاکھ روپے ٹوٹل اس مووی نے دے وان پر کلیکشن کیا تھا لگ بک چوبیس کروڑ روپے کا ایڈیا سے نیٹ کلیکشن اور میکرز کی آپ نمبر کو چھوڑ دو جو میں آپ لوگوں کو نمبر بتا رہا ہوں یہ ٹریڈ کے نمبر ہے اس لیے کنفیوز مات ہو جانا میکرز نے ہور پوسٹر دیا ہے ڈے ٹو کی بات کی جائے ڈے وان کا تو جو لوگ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ گزارہ ہو گیا تھا لیکن ڈے ٹو کی بات کی جائے تو گئیس میں سچ میں آپ لوگوں کو بتا ہوں تو تمیل والوں نے جو ہے سوریا سر کے ساتھ بہت بڑا دوکہ کر دیا ہے دوسری طرف آپ ہندی اوڈینس کو دیکھتے ہو جیسے بھی سنگا مگین مووی تھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند آئی لیکن پھر بھی اس مووی نے اتنا زیادہ کلیکشن کیا پبلنگ نے اس کو سپورٹ دکھایا لیکن تمیل والوں نے یہاں دو نمبری کر گیا اور تمیل والوں پر جو کلیکشن نکل کر آیا ہے وہ ہے چار کروڑ کسٹھ لاک روپے دے وان پر کتنا تھا چودان کروڑ نبی لاک روپے ڈے ٹو پر چار کروڑ کسٹھ لاک روپے کتنا بڑا ڈروپ دیکھنے کو ملا تھا ہندی والوں نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھے کلیکشن لاکر دیے ہے اس مووی کو ڈے ٹو پر بھی لگوڑ دو کروڑ جیلیس لاک روپے تیلوو سے بھی ٹھیک ہے دو کروڑ دو لاک روپے ان کو آپ اتنا زیادہ کریسیز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ڈبڈ لینگویج تھی تمیل اس کی اوریجنل لینگویج تھی کانیڈا کی بات کیجئے تو لگوڑ دین لاک روپے ملیالم کی بات کیجئے تو ایک لاک روپے لگ آپ کہہ سکتے ہو کہ سکسٹی ون پرسنٹ کا ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے اس مووی میں ٹوٹل بات کیجئے تو نو کروڑ پچیس لاک روپے ڈے ون کا کتنا تھا لگوڑ چوبیس کروڑ روپے ڈے ٹو کا نیٹ کلیکشن نو کروڑ پچیس لاک روپے دونوں بعد دن کی اگر میں آپ لوگوں کو کلیکشن بتاؤں ملا گر تو ٹوٹل اس مووی کا پہنے دو دنوں کا انڈیا سے نیٹ کلیکشن ہو چکا ہے ٹینتیس کروڑ پچیس لاک روپے اوورسیز کی بات کیجئے تو اوورسیز سے چودہ کروڑ پچاس لاک روپے کا اس مووی نے کلیکشن کیا ہے انڈیا گروس نیکل سر آیا ہے انتالیس کروڑ پچاس لاک روپے ٹوٹل بات کیجئے تو ورڈ وائڈ پر پہنے دو دنوں میں اس مووی نے 54 روپے کا ورڈ وائڈ گروس کلیکشن کار لیا ہے ٹریڈ کے نمبر کے مطابق میں آپ میکرت کے نمبر دیکھتے ہو تو وہ دے وان کا ہی 58 روپے جاس پاس بتا رہا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ٹریڈ کے نمبر بتا رہا ہوں جو کہ ساتھ میں میں کہتا ہوں کہ اس مووی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جے بیم سرور پوٹرو جیسی بڑی بلوگ بسٹر مووی دینے والے سوریہ سار و روئی لکس سے دمال مچانے والے یہ ساں بیزرب نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ مووی بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے کلیکشن گریہ ہے گئیس مووی بہت ہی اچھی ہے میں نے دیکھی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے ریویوز بھی واج کی ہے لگ بگ آپ کہہ سکتے ہو کہ 70-70% لوگوں کو یہ مووی اچھی لگی ہے 30% پبلک ایسی ہے جن کو نہیں اچھی لگی اور یہ مووی ہیٹ ہونے چاہیے لیکن آپ مشکل لگ رہا ہے باقی سارا گیم پبلک کے اوپر ہے اگر پبلک ہا جیس مووی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو یہ مووی بلوگ بسٹر بن سکتی ہے باقی آپ مووی دیکھ کر آئے ہو تو مجھے کمنٹ میں بتانا کیا یہ مووی اتنا ریزرب کرتی ہے گلیکشن یا زیادہ کرتی ہے اور آپ کو مووی کیسی لگی وہ بھی ضرور بتانا باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا ایسی بوکس آفیس گلیکشن ویڈیوز بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ